حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں قَالَ دَعَانَا رَجُلٌ مِنَ الْاَنصَارِ قَبْلَ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ انصار میں سے کسی شخص میں ویسے وہ بیان کر رہے ہیں کہ تحریمِ خمر کی آیت ابھی اتری نہیں تھی انہوں نے ہمیں گھر دعوت پر بلایا گھر بلایا حضرت صلاة المغرب نہ کھانا کی بات ہے نہ پلانے کی بات ہے نہ چلتی رہی نہ کھاتے رہے یہ پتنی چلتے چلانے والے کا شوق کیسے ڈال دیا انہوں نے اور کچی میں پڑھنے والے کی باتیں کہاں سے آ گئیں یہ جو عصہ روایت ہے باقی روایتیں ہیں جن میں باقی جیزوں کا ذکر ہے مگر بتا رہا ہوں جو صحیح ترین سب سے عصبت اور عصہ اور عرجہ روایت ہے عالی اور عقبہ روایت ہے وہ یہ ہے کہ ایک انصاری صحابی نے گھر بلایا کھانے پر ابھی تحریمِ خبر کی آیت نہیں اتری تھی آگے کچھ بیان نہیں فرمایا فَحَدَرَتْ سَلَاةُ الْمَغْرِبِ نمازِ مَغْرِبِ کا وقت ہو گیا فَتَقَدَّمَ رَجُلٌ کسی اور شخص نے نمازِ مَغْرِب پڑھائی یہ قول ہے زیرن علی شیرِ خدا فَتَقَدَّمَ رَجُلٌ نہیں فرماتے فَقَدَّمُونِي میں نے نہیں پڑھائی مجھ پہ الزام نہ لگاؤ فَتَقَدَّمَ رَجُلٌ اسی اور شخص نے نماز پڑھائی فَقَارَا قُلْ يَا يُحَ الْكَافِرُونِ فَالْتَبَسَ عَلَيْهِ اس نے قُلْ يَا يُحِ الْكَافِرُونِ کی صورت پڑھی اس کو التباس ہو گیا اس پر فَنَازَلَتْ لَا تَقْرَمُ السَّلَاةَ وَانْتُمْ سُقَارَا یہ آیت نازل ہو گئی یہ ہے اصل حدیث اب آگے چلیئے اس حدیث کو لکھ کر آگے امام حاکم فرماتے ہیں حَذَا حَدِيثٌ صَحِيُ الْإِسْنَاد صَحِيُ الْإِسْنَاد ہے چونکہ ابو جعفر حرازی کے مقابلے میں عطا بن صاحب سے امام صفیان سونی نوایت کرنے والے ہیں اور آگے سنیئے اب حضرت علی کہاں سے آگئے امامت کرانے والے اور حضرت علی کی طرف جو بات منصوب ہو گئی اور وہ امامت انہوں نے کرائی اور مازاللہ وہ غلط پر بیٹھے یہ پکڑا کہاں سے گس گیا کہاں سے جڑ گیا روایتوں میں جو آیا ہے روایتوں میں یہ کیسے داخل ہوا اس کی وضاعت بھی امام حاکم نے فرما دی ہے اور امام حاکم وہ ہیں جو حدیث کے امام اپنی جگہ اور اصول حدیث کے امام اپنی جگہ سب سے پہلی کتابیں جس میں اصول حدیث کی بنیاد رکھی گئی اساسی قوانین یہ ان آئیمہ میں سے ہیں انہوں نے آمی بدخل اصول الحدیث پر لکھی اور علوم الحدیث لکھی امام حاکم نے پہلی کتب ابتدائی کتب جس میں جیسے امام بخاری نے دعافہ لکھی امام مسلم نے مقدمہ لکھا امام نسائی نے لکھی وہ جو پہلی کتب لکھی گئی جو علوم الحدیث اور اصول الحدیث کی منیاد بنی ان میں علوم الحدیث امام حاکم نشاپوری کی یہ محدث بھی ہیں اور یہ امام اصول الحدیث بھی ہیں وہ فرماتے ہیں اب اس کا جواب دیتے ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ ایک علی کی طرف یہ واقعہ منصوب کیا گیا ہے اور جڑ دیا گیا ہے حدیث لکھ کر کہ حدیث اصل یہ ہے اور یہ صحیح علی سناد ہے اور آگے فرماتے ہیں جو حدیث صحیح میں نے آپ کو بتائی ہے اس میں کثیر فائدہ ہے اور فرماتے ہیں کیا وہ کہتے ہیں فرماتے ہیں یہ فتنہ خارجیوں نے پیدا دیا ہے جو مولا علی شیر خدا کے دشمن تھے دشمن ہیں اور دجال کی آمد تک دشمن رہیں گے امام حاکم کہتے ہیں کہ خارجیوں نے یہ واقعہ مولا علی شیر خدا کی طرح منصوب کر دی جائے انہوں نے سارا پردہ اٹھا دی جائے خارجی راڈیوں نے اور خارجی لوگوں نے چکے دور تھا بنو میہ کا بنو ابباد کا یہی تو دور تھا اور خارجیوں کے ساتھ جنگ کسی اور نے تو کی نہیں تھی خارجیوں کے ساتھ جنگ کسی اور نے تو خارجی تو دکلے ہی مولا علی شیر خدا کے خلاف بغاوت کی صورت میں تھے خارجی بنے ہی اس دن تھے جنگ سفین میں جب حکم بنائے گئے اور سارسی طریقے سے حکموں نے اسے غلط فیسرہ کروا دیا گیا اس وقت خارجیوں نے قرآن اٹھا دی اور انہوں نے حضرت علی کے لشکر میں تھے چھوڑ گئے یہ حضرت علی کے لشکر کو چھوڑ گئے خارج ہوئے حضرت علی کے لشکر سے خارج ہوئے جو ان کو چھوڑ کے ان سے خارج ہو گئے ان کا نام خارجی رکھا گیا اور انہوں نے مولا علی شیر خدا کو ماذا اللہ کافر کہا تو خارجی یہاں سے بنے اور بیج ان کے خوارج کے فکر کا یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے موقع پر بیج بویا گیا یہی لوگ تھے جو ابھی خارجیوں کا ٹائٹل نہیں بنا تھا ان کا جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو وہی شہید کرنے والے شہید کرنے والے جو دین اسلام میں فتنہ بپا کر رہے تھے وہ خود ہی قاتلین سیدنا عثمان غنی سے خون کا بدلہ لینے والے بن گئے ہیں خود قتل کیا خود شہید کیا اور خود ان کے قساس کا مطالبہ کرنے والے بن گئے ہیں انہوں نے حضرت علی شیر خدا پہ الزام لگا دیا ماذا اللہ انہوں نے قتل کروایا ہے یہ تاریخ کا واقعہ ہے اس پر کوئی دوسری رائے نہیں ہے جبکہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دونوں شہزادے امام حسن و امام حسین ان کو سیدنا عثمان غنی کے گھر پر پہرے کے لیے مقرر کیا تھا کہ اپنے چچا کا پہرہ دینا وہ پہرہ دے رہے تھے مولا علی شیر خدا کے دونوں شہزادے تو جب سیدنا عثمان غنی شہید ہو گئے تو شہید کرنے والے خود جو قاتلین عثمان غنی تھے وہ غرصہ بن بیچے یہ پہلا فتنہ بپا ہوا اس فتنے کو آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ بڑی بدت رونما ہوں گی اور انہوں نے پہ مطابق